بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹو آج آج جولائی دوہزار بیس کلاس نائن سبجٹ اردو اور ہم پڑھتے ہیں کرشن چندر کا لکھا ہوا ناول مٹی کے سنم سے محفوظ ایک حصہ میں ایک شہر تھا پنچ آپ کتاب کا پیج نمبر سیونٹی سیون نکالیے اور کتاب سبج کا پہلا پیرا دیکھئے میں پڑھوں گا اور آپ کتاب پر نظر رکھئے پنچ کے دن میرے لیے بہت پانی کے دن تھے اور سورج مخی کے فولوں کی طرح آفتاب کے گرد تواب کرنے کے دن تھے میں ایک زمین ایک دھرتی ایک شہر ایک سیارہ تھا جو مسرت کے دن جو مسرت کے گرد چکر لگاتا تھا میرے وہ دن کھلے نیلے آسمان میں سفید بادنوں کی طرح گزر گئے وہ گھڑیاں آج بھی یاد کے کسی اونچے بھورے ٹیلے پر لمحوں کی لمبی لمبی ڈنیوں پر نرگی سی پھولوں کی طرح جھکی ہوئی مجھے تکتی ہیں بیٹوں پہلے اس پیرہ کے اس اکتباس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں بہتے پانی کے دن اس کا معنی ہے سکون اور اتمنان کے دن تواب کا معنی ہے گردش سیارہ گردش کرنے والا چکر لگانا گھومنا گھڑیاں لمحے تکتا گور سے دیکھنا اس کے پیر بیٹوں آپ دیکھیں کچھ الفاظ ہیں ان کے زد دیکھیں مجھاد لفظ ان کا ازداد دیکھیں زد ازداد دن اس کا زید ہے رات زمین اس کا زید ہے آسمان سیارہ اس کا زید ہے ساکن کھلا اس کا زید ہے بند پھر اس کے بعد کتاب کی طرف دوبارہ دیکھیں کرشن چندر کہتے ہیں اس ناغل میں وہ لکھتا ہے کہتا ہے پونش کے دن میرے لئے بہتے پانی کے دن تھے یعنی میرے لئے جو عرصہ میں پونش میں گزارا ہے وہ دن میرے لئے بہت اجمنان اور سکون کے دن تھے اور سورج مکی کے پھولوں کی طرح آفتا پہ گرد تواف کرنے کے دن تھے یعنی جس طرح سورج مکی کا پھول خوشی سے آفتا پہ گرد گھومتا ہے یعنی آفتا پہ گرد گھوم کر وہ خوشی محسوس کرتا ہے اسی طرح میرے لئے بھی یہ دن میں جو پونش کے گرد گھومتا تھا اور یہ میرے لئے خوشی کے دن تھے میں ایک زمین ایک درتی ایک شہر اور ایک سیارہ تھا یعنی کرشن چندر کہتا ہے کہ میں ایک زمین یعنی وہ درتی میری تھی وہ زمین میرا تھا وہ شہر میرا تھا اور میں اس پر ایک سیارہ تھا یعنی اس کے گرد مسرت کے اسے چکر لگاتا تھا میرے وہ کھلے وہ دن کھلے نیلے آسمانوں میں سپیز بادوں کی طرح گزر گئی یعنی جس طرح سپیز باد بہت تیزی سے گزرتے ہیں اسی طرح میرے زندگی کے وہ دن بہت تیزی سے گزر گئی وہ گڑیاں وہ لمحے آج بھی مجھے یاد ہیں اور کسی بھولی نیدے تیلے پر لمحوں کے لمبی لمبی ڈھنڈیوں پر نرگی سے پھولوں کی طرح جکی ہوئے مجھے گور سے دیکھتی ہے شکریہ شکریہ